کیسے ہم اور کیا کر سکتے ہیں اپنی رمضان کو آؤٹسٹینڈنگ بنانے کے لیے آؤٹسٹینڈنگ یعنی کہ نارمل نیم بیسٹ تو ایک چیز تو آ چکی اچھی اچھی عادتیں بنانا ایک چیز تو آ چکی ہے کہ تقوی کے لیے اپنے آپ کو اوپن کرنا تو مجھے تقوی چاہیے مجھے تقوی چاہیے مجھے چاہیے مجھے چاہیے یہ چیز کیونکہ نعمت اللہ کی میرے بھائیوں قیامت کے دن جو لوگوں کے پاس جو لوگ ناکام ہوں گے ان کے پاس جو کچھ زمین پر ہے اس کا دگنا دے کر بھی وہ اپنے آپ کو بچانے پہیں گے ایک چیز یہ ہے کہ ہم رمضان کا آؤٹسٹینڈنگ کیسے بنائیں تو میں آپ کے سامنے بات یہ رکھ رہا ہوں کہ رمضان آپ کی آؤٹسٹینڈنگ بن سکتی اگر آپ قرآن سے بہترین تعلق جڑیں اور تعلق کیسے جڑیں قرآن پڑھنا ہے عربق مطن کے ساتھ اور ترجمے کے ساتھ عربق مطن بھی پڑھنا ہے قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے اور ترجمے کے ساتھ ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے اور میں آپ سب کو یہ بات کہوں کہ حقیقت میں تیس دن میں ختم کرنا ایک ٹائٹ ٹارگٹ ہے رمضان کے تیس دنوں میں آج کے عام لوگوں کے لیول کے حساب سے ان کے لئے ایک ٹائٹ ٹارگٹ ہے عربق بھی پڑھنا اور ترجمہ بھی پڑھنا تو آپ سب کو ایک مشورہ دے رہا ہوں کیونکہ ہمارا ایک پروگرام رمضان سے تھوڑے دن پہلے ہو رہا نا اب اسے سٹارٹ کر لو اب اسے ہی سٹارٹ کر لو تاکہ رمضان کے آخر تک ختم تو ہو جائے ایک بول انشاءاللہ قرآن بھی پڑھ لیں اور ترجمے کے ساتھ اور تھوڑی تھوڑی تفسیر تھوڑی تھوڑی تفسیر کے ساتھ آپ کے پاس ترجمہ تفسیر والا کوئی قرآن ہونا لازم ہے اور قرآن ہے تو بیسٹ ہے نہیں تو قرآن کا کوئی اچھا ایپ ڈاؤنلوڈ کرو قرآن کا اچھا ایپ ڈاؤنلوڈ کرو انگلیش میں تفسیر میں کسیر بہت اچھا ہے ماشاءاللہ تفسیر میں کسیر کے بہت سارے ایپس میں تفسیر میں کسیر ملتا ہے اردو میں آسانل بیان اور بلکہ انگلیش میں بھی آسانل بیان آ چکا ہے انگلیش میں بھی آسانل بیان بہت اچھا ہے ماشاءاللہ تو کوئی ایپ کے ذریعے یہ target بنا انشاءاللہ یہ مہینے میں ختم ہو اور outstanding رمضان کیسے بن سکتی ہے ایک اور چیز ہے بہت اچھی تراغی ہو جائے بہت اچھی تراغی ہو جائے اتمنان والی تراغی دیکھو کونسی ایریا میں آپ کو کہاں پہ اچھی تراغی مل جائے اور کیا ہوتا ہے نا ملوم ہے لوگوں کا demand جیسا ہوتا ہے نا ویسے ہی supply ہوتا ہے ہاں ہوتا کیا ہے جہاں پہ fast speed والی تراغی ہوتی وہاں public زیادہ جانے لگتی ہے پھر جہاں جہاں کے دوسری جگہ کے trustی کیا دیکھتے بھولے وہ مسجد میں fast speed والے امام ہیں تو وہاں زیادہ public جا رہی ہے پھر آپ نے امام کو بولتے ہیں بھائی صاحب تم آپ بھی زیادہ fast پڑھاؤ تھوڑا پھر کیا ہوتا ہے public demand کے حساب سے اماموں کی speed بھی بڑھے آتی ہے ابھی کیا ہونے لگا ہے trend ابھی trend یہ بھی ہوا ہے بعض زیروں پہ تھوڑا کم پڑھا کر کے تراغی جلدی ختم کر دو بھائی کیا مقصد ہے تراغی اتمنان بلی ہو میں آپ کو بتاؤں نا رمضان آپ کو outstanding چاہیے نا رمضان کو بالکل بیس بنانے میں بہت بڑی چیز تراغی ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمایا من قام رمضانا ایمانا وحی تسابا غفر لہما تقدما من ذمب جو رمضان میں قیام اللیل کرے ایمان کے ساتھ سواب کی امید کے ساتھ اس کے پچھلے گناہ معاف ہوں گے تو تراغی کو بیس بنانے کی کوشش کریں انشاءاللہ ایک اور چیز رمضان کو outstanding کیسے بنائیں اس میں ایک اور چیز جو بہترین ہیں میرے بھائیوں وہ یہ کہ اپنے رشتداروں سے بھی تعلق جوڑیں کیونکہ افتار میں ساتھ میں افتار کرنے میں سواب ہے الحمدللہ اور ہم لوگ آج شہر والوں کا معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ پڑوس میں بھی کون رہتا ہے معلوم نہیں ہوتا ہے مطلب اتنا آتے ہیں جاتے ہیں اور پڑوسی کون ہے پوچھے کوئی پڑوسی کا نام تو بتاؤ تو نام بھی نہیں پتا ہوتا ہے اکثر لوگوں کو تو رمضان میں اچھی چیز کیا ہے کہ کچھ افتار وغیرہ تھوڑا ہوتا ہے ایک دوسرے کو بلاتے ہیں لوگ تو یہ بھی ایک اچھی چیز ہے اس سے صلح رحمی تعلقات جوڑنا وہ بھی ایک اچھی چیز ہے انشاءاللہ اور جو سواب کا ذکر ہے کہ ساتھ جو افتار کسی کو کرائے گا تو اسے اسے بھی اس کا روزے کا سواب ملے گا الحمدللہ تو یہ بھی ایک اچھی چیز ہے صلح رحمی کرنا رمضان کو بیس بنانے کی کوشش کرنا ہے آخر میں میرے بھائیوں میں آپ سب کو یاد دھیانی کے طور پر بات کہوں گا کہ ذرا سوچو روزہ کتنی بڑی عبادت ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے مو سے جو بو آتی ہے نا وہ اللہ کو مشک کی خجبو سے زیادہ پسند ہے روزہ کیوں اتنی بڑی عبادت ہے کہ کتنے ایسے گناہ ہیں گناہ کے بعد میں کیا ہوتا ہے اگر کوئی گناہ سے توبہ کرنا چاہتا ہے تو کیا ہے اللہ سے معافی مانگی گا لیکن بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر ساتھ میں پینائلٹی دینی پڑتی کفارہ بولتے ہیں تو کفارے میں اکثر آپ دیکھوں گے روزہ کفارے میں جیسے آپ نے قسم کھا لیے اللہ کی قسم میں ایسا کروں گا فکر قسم توڑنا ہے تو کیا ہے اس کے اندر یا تو گلام آزاد کرو یا تو دس لوگوں کو کپڑے پہنا یا تو دس لوگوں کو کھانا کھلا یا تو اگر تینوں نہیں کر سکتے تو تین روزے رکھو تو اسی طرح کئی چگہوں پر کفارے میں روزہ کیوں روزہ اتنی بڑی نہیں کی ہے روزہ اتنی بڑی نہیں کی ہے کہ جس کے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیمسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کہتا ہے روزہ میرے لیے میں اس کا بدلہ دوں گا اللہ کہتا ہے روزہ کا بدلہ تو میں دوں گا یعنی باقی عامال کا کیا ہے ایک عمل کا ایک عجر اسی حدیث میں آگیا آتا ہے کہ ایک عمل کا دس گناہ عجر اور صدقے کا سیون ہنڈر ٹائمز عجر لیکن روزہ کا اللہ کہتا ہے روزہ کا میں بدلہ دوں گا مطلب اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے رکھا ہے کہ میں دوں گا اتنی بڑی نہیں کی ہے روزے میں کیا ہوتا ہے میرے بھائیوں ایک امیر آدمی بھی روزہ رکھے گا اس کو گریبی کا احساس ہوتا ہے اور اس کا گرور اور گھمان بھی توٹتا ہے احساس ہوتا ہے بھوکا ہوں گرور بھی ایک طرح سے توٹتا ہے روزہ ایک بہت بڑی چیز ہے اصوم جنت صحیح مسلم کی حدیث ہے روزہ ڈھال ہے روزہ جانم کی آنک سے ڈھال ہے تو وہ مہینہ سامنے ہیں میرے بھائیوں اب آئیے وہ مہینہ جس کے نہ ہم روزہ رکھتے ہیں اس میں پورے اخلاص کے ساتھ اللہ سے مدد طلب کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں اپنے دلوں کو ساف کر لیجئے اللہ تعالیٰ کے لیے معاف کر دو کسی کے لیے گلہ شکوا ہے رمضان میں آگے بڑھ رہے ہیں اتنے بہترین عبادت کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں تو وہ بیگج اٹھا کے مت جاؤ بیگج ہوتی ہے نا کسی کو سب کے لیے گلے بھر کے رکھیں تم نے فلان سال میں میرے ساتھ ایسا کیے تھے ابھی تک میں آدھا خواہوں ہر چیز یاد رکھتے ہیں بعض لوگ تو چھوڑ دو معاف کرو درگزر کرو کیونکہ ہم لیلت القدر میں دعا کرنے والے ہیں اللہ تو معاف کرنے والا ہے معاف کرنے کو پسند کرتا ہے تو مجھے معاف کر دے معاف کرنے کو پسند کرتا ہے اللہ پسند کرتا ہے کہ اللہ خود معاف کرے اور اللہ پسند کرتا ہے کہ ہم بھی معاف کریں ملتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے لیکن میں کسی کو نہیں معاف کروں گا اللہ تم مجھے معاف کر دے لیکن تو ایسے نہیں ہوتا ہے تو خود معاف کر دو چھوڑو چیزوں کو دل کو صاف کر کے آگے بڑھیں تو آئیے میرے بھائیوں مہینہ سامنے اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو اس مہینے کا اصل مقصد حاصل کرنے یہ توفیق دے آمین وآخر الداغانان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم رحمت اللہ رحمت اللہ